بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کل مجھے گجرانوالہ سے جب میں لاہور آ رہی تھی تو اسی موٹروے سے ہم گزرے جو کہ سیال کوٹ موٹروے ہے تو سچی بات ہے کہ ایک عجیب سی گہری اداسی ہر طرف چھا گئی اور مجھے وہ لمحات وہ دن بلکہ ایک دن تو نہیں کئی دن یاد آ گئے جب ہم لوگ سولی پر ایک طرح سے اٹکے ہوئے تھے ہماری سوچیں اور ہم اتنے پریشان تھے دکھی تھے ہمارا دل ہماری روئیں اور بے بسی کا وہ عالم تھا کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ کیا انسان اتنا وحشت ناک ہو سکتا ہے اتنا درندہ ہو سکتا ہے اور درندگی کی ساتھ تک جا سکتا ہے کہ وہ کسی عورت کو اس کے معصوم بچوں کے سامنے اتنی بے دردے کے ساتھ ریپ کر سکتا ہے تو وہ ایک ایسی قوم سے ہونے کا دعوے دار انسان جو عورتوں کے حوالے سے بڑی سنیری باتیں کرتا ہو وہ فرد جب اس طرح کی ایک گناونی حرکت کرتا ہے تو صرف اپنے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں سر نیچہ ہوتا ہے اور پھر سر نیچہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک الگ بات ہے لیکن جو ہماری روحیں جو قرب محسوس کرتی ہیں اس کا احساس نہیں کیا جا سکتا تو یہ خبر جس دن چلی تھی اور ظاہر ہے ساری دنیا کی جو اساس لوگ ہیں وہ جس طرح پریشان ہوئے تھے اور دکھی ہوئے تھے اسی طرح میں بھی کئی دن روتی رہی اور شدید دکھ کے عالم میں رہی اور دعائیں کرتی رہی کہ میرے ملک میں ایسے لوگ جو ہیں ایسے درندے جو ہیں ان کو سخت سزا ملے میں ایک بڑا نرم دل رکھنے والا انسان ہوں لیکن میں سمتیوں کی جو ظلم کرتا ہے جب تک ہم ظلم کا جواب نہیں دیں گے ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے اس کو سزا نہیں دیں گے تو ظلم کبھی بھی رک نہیں سکتا تو ہمارے ہاں ریپ کے جو کیسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے تھے خصوصاً مسوم بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ بھی آئے دن ہم کو انہیں کوئی خبر پڑھتے رہتے ہیں لیکن یہ جو سیالکوڑ گینگ ریپ کا قصہ تھا اس نے ہمیں لہو رولایا اور پوری سوسائٹی کو رولایا اور ہر جو عورت ہے مرد ہے اس نے اپنی شدید دکھ اور نفرت کا بھرپور اظہار کیا اور حکومت سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ وہ ان کرداروں کو سزا دیں تاکہ آئندہ کے لیے اس طرح کے واقعات سامنے نہ آئے اور اس کی تحقیق بھی ہو تو آج میں تھوڑے دیر پہلے یہ خبر پڑھ رہی تھی کہ آبد ملی اور شفقد جن لوگوں کے نام تھے اس جرم میں وہ شاید انسان کہلانے کے حق دار نہیں ہے کیونکہ انسانی قدریں انسانی ذہن انسانی دل انسانی احساسات اس طرح کے واقعات کی اس طرح کے حرکت کی اجازت نہیں دیتے یہ تو بندہ تب اس حد تک جاتا ہے کہ جب وہ بالکل انسانیت کی سطح سے گر جاتا ہے تو مجھے خبر ملی تو میں جہاں ایک اتمنان بھی ہوا اور میں نے دعا بھی کی جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا حکومت کے لیے بھی اور اداروں کے لیے بھی کہ ان کو سزا دی گئی اور یہ امید بھی رکھتی ہوں کہ آئندہ بھی اس طرح کے واقعات ہونے نہیں دیے جائیں گے ہمارے جو بہادر پولیس مین ہیں جو ہمارے باقی ادارے ہیں جن کے ذمہ ہماری سیکیورٹی ہیں ہمارے معاشرے کے لوگ کیونکہ یہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہم صرف کسی ایک ادارے کا نام نہیں لے سکتے بلکہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد نگاہ رکھے اور اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو اس کا راستہ روکے پولیس کو اطلاع کرے تو میں امید رکھتی ہوں کہ آئندہ ہماری جو سوسائٹی میں ایک بیداری پیدا ہوئی ہے تو آئندہ کوئی آبد ملی اور شفقت کسی بے گناہ خاتون کو اس کے معصوم بچوں کے سامنے وحشت کا نشانہ نہیں بنائے گا اور اگرچہ ان کو صدا مل چکی ہے اور شاید آئندہ کے لیے یہ ایک مثال بن جائے لیکن ان بچوں کا سوچتی ہوں تو پھر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ جن کی شاید ساری زندگی ایک عجیب طرح کا ڈراؤنا خواب بن جائے اور وہ ان قدروں کو جن کا ہم پرچار کرتے ہیں ان کے بارے میں سوال کرنے لگیں اور عورت کے روح پر لگے ہوئے زخم شاید کبھی مند میں نہ ہو سکے لیکن یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس نے ایک امید بندھائی ہے کہ ہماری سوسائٹی جاگ رہی ہے ہمارے ادارے جاگ رہے ہیں اور انہوں نے ان مجرموں کو سزا دے کر ایک اچھا فیصلہ کیا ہے رب میرے ملک کو آباد رکھے اور میرے لوگوں کو افاظت میں رکھے ان پر کوئی بری نگاہ نہ ڈالے اور وہ زندگی کو سکون سے جیئے ملک کو آباد رکھے ملک کو آباد رکھے